السلام علیکم میں باورچی خانے سے کام کر کے نکلی تو میرے لیے کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا میں نے بہت ہی مشکل سے اپنے بھانچے کی فرمائش پر اس کے لیے بریانی پکائی تھی لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی پل زمین پر چکرا کر گر پڑوں گی دو تین دن سے میرا حال ایسا ہی تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھے سارا گھر کھومتا ہوا دکھائی دیتا تھا میں بہت مشکل سے اپنے طبیعت پر قابو پا کر گھر کے کام کر رہی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھانچہ تلہ میری طبیعت کی وجہ سے پریشان ہو وہ پہلے ہی اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھا چکا تھا اور اب میں ہی اس کا واحد زہارہ تھی میری شادی کو پانچ مہیں نہیں ہوئے تھے اور شادی کے ہفتے بھر بعد ہی میرے شہر کی سکاروباری سلسلے میں پردیس چلے گئے تھے میں اور میرا یتیم بھانچہ ایک ساتھ رہتے تھے میری حالت دن با دن گرتی جا رہی تھی اور اب تو مجھے باقاعدہ کیا شروع ہو گئی تھی چائے کی خوشبو سے لے کر کھانے کی خوشبو تک ہر چیز سے میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا میں باورچی خانے میں جاتی اور الٹے قدموں واپس باہر نکلاتی میں جیسے تیسے طلحہ کے لیے کھانا پکا رہی تھی لیکن خود میں نے کھانا کھانا تک چھوڑ دیا تھا طلحہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور ہر وقت میرے آگے پیچھے کھومتا رہتا جب تک رات مجھے خود اپنے ہاں سے دودھ کا گلاس نہ پلا دیتا اسے چین نہ آتا کولی سے واپس آنے کے بعد بھی وہ سارا وقت میرے ساتھ رہتا اور رات سونے سے پہلے بھی وہ میری کوت میں سر رکھ کر لیر جاتا اسے گھنٹوں باتے کرتا اور میری چوڑیوں سے کھیلتا اب تو میرے لیے طلحہ سے باتے کرنا اور اس کا لائے ہوا دودھ پینا بھی بہت مشکل ہو چکا تھا لیکن میں اس کا دل رکھنے کی خاطر بڑی مشکل سے اس کے سامنے دودھ کا گلاس پی لیا کر دی طلحہ بہت محبت سے کہا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد حالا آپ نے ہی تو مجھے سنبھالا ہے اب میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں اپنے سولہ سال کے پانچے کی بے پناہ محبت دیکھ کر میرا دل خوشی سے چھوم اٹھا طلحہ اکثر میرا ہاتھ پکڑ کر چھومتا اور مجھے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا میرے شوہر نے آج تک میرے حسن کے قصیدیں اس طرح نہیں پڑے تھے جیسے طلحہ پڑا کرتا تھا اس سے میری بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے لمبے بال بہت ہی پسند تھے اور وہ کھلے دل سے میری تعریف کیا کرتا تھا طلحہ اور میں ایک ساتھ بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے بہت پریشان تھی مجھے ڈر تھا کہ اگر میں طلحہ کو اس بارے میں بتاؤں گی تو وہ فوراں ہی کالج کی چھٹی کر لے گا اس لیے میں اسے بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے امتحانات قریب تھے میں نے بہت مشکل سے صبح و طلحہ کو ناشتہ بنا کر دیا لیکن اس کے جانے کے بعد جیسے ہی صفائی کا کام شروع کیا مجھے بہت زور کا چکر آیا اور میں زمین پر ہی چکرا کر گر پڑی مجھ پر نیم بے ہوشی تاری ہو گئی تھی اور بہت دیر بعد مجھے ہوش آیا تھا میں بہت ہی ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور فریچ میں سے جوس کا ڈپا نکال کر جوس پیا طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی تو مجھے لگا کہ اب مجھے ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے طلحہ کے کالج سے آنے میں بہت وقت تھا وہ دوپہر کو تین بچے لڑکر کھار آتا تھا اور ابھی صبحوں کے دس بچ رہے تھے اسی لیے میں نے فوراں اپنی چادر پہنی اور قریبی اسپتال کے لیے نکل پڑی ڈاکٹر نے میرا چک اپ کیا اور پھر مجھے الٹرا سانڈ کروانے کے لیے بھیج دیا تھوڑی ہی دیر بعد میری ریپورٹ آ گئی جسے دکھانے میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو جو کچھ ڈاکٹر نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے قطموں تلے سے زمین نکل گئی میں تو یہ سوچ کر ہسپتال آئی تھی کہ شاید مجھے کمزوری ہو گئی ہے اور ڈاکٹر مجھے طاقت کی تبائی دیکھی لیکن یہاں آ کر جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی اس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیا تھے الٹرا سانڈ کی ریپورٹ کے مطابق میں دو مہینے سے حاملہ تھی اور اسی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ گری گری رہنے لگی تھی یونکہ میرے جسم میں بہت سی تبدیلی ارونما ہو رہی تھی ڈاکٹر نے مجھے کچھ خون کے ٹیسٹ لی کر دیے اور پندرہ دن بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا میں کرتی پڑتی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اسپتال کے لون میں ہی بینچ پر بیٹھ گئی تھی میرے شوہر کو پردیس گئے پانچ مہینے ہونے والے تھے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اپنے شوہر کی غیر مجھود کی میں دو مہینے پہلے حاملہ ہو گئی میں نے کئی بار اپنی ریپورٹ خود پڑھی اور اپنا نام چک کیا لیکن یہ ریپورٹ میری ہی تھی اور ریپورٹ بدلنے کا بھی کوئی امکان موجود نہ تھا کیونکہ میں ہی سب سے پہلی مریضہ تھی میں نے بینچ کے سہرانے سے ٹیک لگایا اور آنکھیں موندنی مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آرہا تھا میری زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ تھا جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوتا میرے شہر آفاق کو گئے پانچ مہینے ہو چکے تھے اور ان پانچ مہینوں میں ہم نے ایک دوسرے سے فون پر ہی رابطہ رکھا تھا میری دامن پر یہ دا کیسے لگیا تھا میں پوری طرح اس بات سے انجان تھی بہت مشکل سے میں نے اس بزال سے گھر تک کا سفر تیہ کیا تھا پہلے طبیعت کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے تھے اور اب اپنی ریپورٹ کی وجہ سے میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہی مشکل ہو گیا تھا ڈاکٹر نے جو بات مجھے خوشکبری کہہ کر سنائی تھی وہ میرے لیے موت کی خبر ثابت ہوئی تھی اسپتال سے کھارانے کے بعد میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور بہت دیر تک روتی رہی میں ایک ایسی اندھیری جگہ پر کھڑی تھی جہاں روشنی کی کوئی کرن نہ تھی میں ایک ایسے بچے کی ماں بننے والی تھی جس کے باپ کا مجھے بھی علم نہ تھا روتے روتے وقت کیسے گسرا مجھے پتہ ہی نہ چلا اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے کمرے کا دروازہ بھوری طرح بچ رہا تھا تین بچ چکے تھے اور تلہہ کالی سے کھار واپس آ گیا تھا میں نے اپنے آنسوں پوچھے اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تلہہ نے مجھے دیکھتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا خالہ میں تو گھبرا ہی گیا تھا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ نے خود کو کمرے میں کیوں بند کر رکھا ہے وہ میرے سینے سے لگا بیتابی سے مجھے سوال پوچھ رہا تھا لیکن میں نے اسے اچانک خود سے دور کر دیا تھا میری نظر اس کے چہرے کا دواف کر رہی تھی نہ جانے کیوں آج مجھے تلہہ پر پیار نہیں آیا تھا بلکہ ایک خوف سا محسوس ہوا تھا پہلی دفعہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرا بھانچہ جوان ہو گیا ہے وہ سولہ سال کا تھا لیکن کت کارٹ میں مجھ سے زیادہ لمبا جوڑا تھا ایک وہی تو تھا جو میرے بہت قریب تھا جو میرے ساتھ میرے گھر میں رہتا تھا اور ہر وقت سے محبت کا احسار کیا کرتا تھا تلہہ مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میں اپنے ہی خیالوں میں گم اسے تک رہی تھی میری زندگی میں میری بھانچے کی سیوہ اور ایسا کوئی نہ تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ خبر سننے کو ملتی لیکن تلہہ میرا سگا بھانچا تھا میری بڑی بہن کا بھیٹا وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا تلہہ کے ہزار سوالوں کے جواب میں میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں تم اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ میں کھانا لگا دیتی ہوں تلہہ کو تسلی تو نہ ہوئی تھی لیکن وہ میرے ہاتھوں کو چومتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا آج پہلی دفعہ مجھے اس کا بوسا بہت ہی برا محسوس ہوا تھا بہت مشکل سے میں نے تلہہ کے لیے کھانا لگایا اور خود واپس کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی میں تلہہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی کھانا کھا کر تلہہ میرے ہی کمرے میں چلا آیا اور میرے ساتھ ہی بستر پر لیٹ کر مجھے اپنے کالج کے قصے سنانے لگا وہ جتنا میرے قریب آرہ تھا مجھے اتنی ہی گھٹن محسوس ہو رہی تھی میں آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی لیکن پھر بھی اس نے مجھ سے باتیں کرنا ترک نہیں کی تھی بلکہ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیلنے لگا تھا میں نے اچانک ہی اس کا ہاتھ چھٹک دیا اور اسے کہا کہ میں تھوڑی دیر سکون سے سونا چاہتی ہوں تلہہ نے میرے بدلتے ہوئے رویہ کو شاید محسوس کر لیا تھا وہ بینا کچھ کہے کمرے سے نکل کر چلا گیا لیکن میرے اندر ایک کھٹن کا احساس بھر گیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ میری اس بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ تلہہ ہی ہے لیکن اس نے میرے ساتھ یہ سب کب کیا تھا مجھے اس بارے میں کچھ علم نہ تھا وہ تو میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا ہر رات خود مجھے اپنے ہاتھوں سے دودھ پیلایا کرتا تھا اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا تھا تلہہ ہر رات مجھے زبردست دی اپنے ہاتھوں سے دودھ پیلا تھا کہیں دودھ میں تو ایسا کچھ نہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے بہ آسانی مجھے حاصل کر لیا میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے پچھلے ایک سال سے میں تلہہ کو ماں کی طرح سنبھال رہی تھی کیونکہ اچانک ہی ایک حادثے میں میری پہن اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا قدرت نے تلہہ کو زندگی دی تھی اور وہ حادثے میں بچ گیا تھا میں نے اسی وقت تلہہ کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھا لی تھی جبکہ میرا شوہر جو تلہہ کا چچا بھی تھا وہ تلہہ کو بورٹنگ بھیجنا چاہتا تھا لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا میرے شوہر نے مجھے سمجھایا بھی تھا کہ تلہہ اب جوان ہو رہا ہے اور ایک جوان لڑکے کو سنبھالنا بہت ہی مشکل کام ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کسی غلط صحبت میں پڑ جائیں لیکن مجھے یقین تھا کہ میرا بھانچہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا میرے اسی بھانچے نے میرے اعتبار کی کرچیاں کر دی تھی رات تلہہ میرے پاس دودھ کا گلاس لے کر آیا تو میں نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا لیکن ایک کھونٹ بھی نہ بیا وہ ہمیشہ میرے لیے دودھ میں پستہ بادام کا پاوڈر ملا کر لاتا تھا اور اس وقت مجھے پستے اور بادام کی خوشبو سے بھی کہہ آ رہی تھی اتفاق سے اسی وقت لائٹ چلے گئی اور تلہہ جنریٹر چلانے کے لیے کمرے سے نکلا تو میں نے فوراں ہی دودھ کا گلاس ضائع کر دیا اور خالی گلاس ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ گئی مجھے لگ رہا تھا کہ تلہہ دودھ میں ہی مجھے کچھ ایسا ملا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہتا اور وہ بہ آسانی اپنی منمانی کرتا ہے تلہہ جنریٹر چلا کر واپس آیا تو دودھ کا گلاس خالی دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ میری بہت ہی اچھی خالہ ہیں آپ اپنا خیال رکھیں گی تو میں بھی خوش رہوں گا تلہہ کی باتیں مجھے کچھ عجیب ہی محسوس ہونے لگیں خاص کر وہ جس طرح دودھ پینے کے لیے مجھے اسرار کرتا تھا جب تک میں پورا گلاس خالی نکل دیتی اسے سکون نہیں آتا تھا میں نے خالی گلاس تلہہ کے ہاتھ میں بکڑایا اور خود آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تلہہ دودھ کا گلاس باورچی خانے میں رکھایا تھا اور واپسی پر اپنے لیے بھی دودھ بنا کر لیا تھا میرے قدموں میں بیٹھ کر ہی وہ دودھ پینے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں گیا تھا لیکن اس وقت میری روح فنا ہو گئی جب تلہہ دودھ کا گلاس قتم کرنے کے بعد میرے ہی برابر میں بستر پر لیٹ گیا وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے رات کے اس بہر میری کمرے میں کیوں موجود تھا اس سوال نے اچھے پوری طرح چنچوڑ کر رکھ دیا تھا تلہہ کے خیال میں میں سو چکی تھی لیکن میں آنکھیں بند کیے عزیت کے سمندر میں ٹکیاں لگا رہی تھی ماضی کا ایک ایک پل میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا ایک سال پہلے میری بہن اور اس کے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تھا اور اس وقت تلہہ صرف پندرہ سال کا تھا میں اپنے امہ آبا کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی اور میری بہن شادی ہو کر شہر آئی تھی اپنی بڑی بہن کی اچانک موت کی خبر نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا اور جب ہم اپنی بہن کے جنازے پر شہر آئے تو مجھے احساس ہوا کہ اب میرا بھانچہ تلہہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے امہ آبا چاہتے تھے کہ وہ تلہہ کو ہمارے ساتھ لے کر گاؤں جلے جائیں لیکن تلہہ کی بڑھائی گاؤں جا کر برباد ہو جاتی میری بہن ہمیشہ سے تلہہ کو اچھی تعلیم دل بانا چاہتی تھی اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تلہہ کو گاؤں لے جانے کی بجائے خود اس کے ساتھ شہر میں رہوں گی اور اس کی بڑھائی کا نقصان نہیں ہونے دوں گی میری بڑی بہن اور میری عمر میں بہت زیادہ فرق تھا اسی لیے میں ابھی تک کماری تھی تلہہ پندرہ سال کا تھا اور میں صرف چوبیس سال کی تھی تلہہ کی خاطر میں نے گاؤں کی زندگی کو خیر بات کہہ دیا اور خود تلہہ کے ساتھ اپنی بہن کے گھر رہنے لگی لیکن کچھ ہی عرصے میں لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں بنانا شروع کر دی کیونکہ تلہہ کا چچا آفاق بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا اگرچہ آفاق بہت کم کھارایا کرتا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا لیکن لوگوں نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی تھی جب آفاق کو اس بات کا احساس ہوا تو آفاق نے خود ہی مجھے شادی کے لیے پرپوس کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ اس طرح تلہہ کا مستقبل بھی برباد ہونے سے بچ جائے گا اور ہم دونوں بھی ایک ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں گے آفاق میں ایسی کوئی برائی نہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں شادی کے لیے انکار کر دی اور اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ہم دونوں کی شادی سے طرح کا مستقبل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا میں نے اور آفاق نے ساتھ کی سے شادی کر لی تھی اور دنیا والوں کی زبان پر بھی تعلالہ کیا تھا طرح بھی اس شادی پر بہت خوش تھا طرح کے ابباں اور آفاق مل کر ایک بہت بڑا کپڑے کا کاروبار چلاتے تھے اور اب سارا کاروبار آفاق کے ہاتھ میں تھا اور اسی لیے انہیں کاروبار کے سلسلے میں آفاق کو گئے پانچ مہینے ہو گئے تھے اور ان پانچ مہینوں میں وہ ہر دین فون کر کے میری اور طرح کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے شہر کی غیر موجود کی میں میرا بھانچہ اس قدر گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے طرح میرے ساتھ بسر پر لیڑا ہوا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں طرح کی جس محبت کو بھانچے کا بیار سمجھتی تھی وہ دراصل طرح کی محبت نہیں بلکہ حوض تھی طرح نے ہمارے رشتے کو پامال کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ آج میں اسے رنگیں ہاتھوں پکڑوں گی اور اپنی بربادی کا چباں مانگوں گی مجھے لیٹے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی لیکن طرح کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سوچ چکا ہو اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر طرح کو چیک کر دی میری کمرے کا دربازہ کھلا تھا اور ایک سایہ اندر آیا تھا جسے میں بہت اچھی طرح پہچانتی تھی پل بھر میں ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی میری سانسیں تھم چکی تھی طلح میرے برابر میں گہری نین سو رہا تھا اور اب مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کمرے میں آنے والا شخص میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا میرے کالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مجھے بچے کی مبارک بات دے رہا تھا اس کے خیال میں میں گہری نین سوئی ہوئی تھی لیکن در حقیقت میں اس کا گناونہ چہرہ دیکھ رہی تھی میں طلح سے جان چھوڑانا چاہتا تھا لیکن تم خود میرے سر پر آ کر مسلط ہو گئی اسی لیے میں تم دونوں سے جان چھوڑانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا بہت مشکل سے میں نے اپنے بھائی کی گاڑی کے پریک فیل کر کے اپنے بھائی اور بھابی کو موت کے کھاٹ اٹھا رہا تھا مجھے لگا تھا یہ میرا بھائی اور بھابی اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو طلح بھی میرے لیے بہت آسان حدف ثابت ہوگا لیکن تم نے ہماری زندگی میں آ کر سب کچھ برباد کر دیا بچائے اس کے کہ اپنے بھانچے کو اپنے ساتھ واپس کاؤں لے کر جاتی اور میری زندگی کو آسان کر دی تم نے تو ہمارے ہی گھر میں بسیرہ کر لیا جیس جائدات کو پانے کے لیے میں نے اپنے بھائی کی جان لے لی تم نے اس کا حصول میرے لیے مشکل بنا دیا مجھے تو لگا تھا کہ طلح تم لوگوں کے ساتھ کاؤں چلا جائے گا اور سارا کاروبار اور جائدات میری ہو جائے گی لیکن تم دونوں خالہ بھانچے نہیں دو میری زندگی کے لیے مصیبت بن گئے اگر طلح اسی طرح شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب وہ مجھ سے جائدات میں اپنا حصہ مانگے گا کل صبح جب میں گھر لوٹ کر واپس آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں پردے سے لوٹ آیا ہوں تو تم مجھے اپنے حاملہ ہونے کا بتاؤ گی اور میں تمہیں تمہارے بھانچے کے ساتھ مل کر اس گھر سے نکال دوں گا تم خود بھی اپنے ہی بھانچے کو مجرم سمجھو گی اور روتی پیٹی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی میں طلح کو بھی خالی ہاتھ گھر سے باہر نکال دوں گا تو اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ جائے گی اور جب اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہے گا تو وہ مجھ سے جائدات کا حصہ مانگنے کی جرد بھی نہیں کرے گا کل کی صبح تمہاری اور تمہاری بھانچے کی روسفائی کی صبح ہے کیونکہ تم دونوں کو دنیا کے سامنے اس بات کا جواب دینا ہے کہ میری غیر موجود کی میں تم کیسے اپنے بھانچے سے حاملہ ہوئی ہو پانچ مہینے میں اپنے ہی گھر سے دور رہا ہوں اب وہ وقت آ گیا ہے جب میرا گھر ایک دفعہ پھر میرا ہو جائے گا اور تم دونوں یہاں سے رسفہ ہو کر نکل جاؤ گے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آفا کا ایک سوردار کہہ کہا گونچا تھا اور میری روح فنا ہو گئی تھی میرا شہر جو میرا محافظ تھا در حقیقت اس نے یہ رشتہ مجھے اور میرے بھانچے کو برباد کرنے کے لیے بنایا تھا وہ میری بہن اور اس کے شہر کا قاتل تھا کیونکہ وہ ان کی جائدات پر قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے شہر میں رہنے کا فیصلہ کر کے اس کے منصوبے پر پانی پھیل دیا تھا اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے آفاق نے میری زندگی پر بات کر دی تھی تلہ تو میرے بستر پر ہی گہری نیند سویا ہوا تھا وہ معصوم تو ہر بات سے بے خبر تھا اور میں اسے ہی اپنا مشرم سمجھ بیٹی تھی میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی کیونکہ جو درندہ میری بہن اور بہنوئی کو جائدات کے لالچ میں قتل کر سکتا تھا وہ مجھے اور میرے بھانجے کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا میں جان گئی تھی کہ میرے بیٹ میں جو بچہ ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شہر کا ہے جسے وہ اپنی مضمون مقاصد کے لیے ناجائز قرار دینا چاہتا ہے آفاق کچھ دیر کمرے میں ہی رہا اور اس کے بعد واپس سلا گیا میں جانتی تھی کہ اب وہ صبح لوٹ کر واپس آئے گا اور مجھے اور تلحہ کو بدنام کرے گا میری بہن اور بہنوئی تو اس دنیا میں نہیں رہے تھے لیکن میں اپنے بھانجے کو آفاق جیسے ترندے سے بچا سکتی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے میں نے آفاق کے واپس آنے سے پہلے ہی پولیس کو فون کر کے سارا سچ بتا دیا تھا اور جیسے ہی آفاق لوٹ کر کھار آیا تو پولیس والوں نے اسے فوراں ہی گرفتار کر لیا میری بہن اور بہنوئی کے قتل کے خلاف میں نے آفاق پر مقدمہ درج کر دیا تھا آفاق کو تو یقین ہی نہیں آرہا تھا یہ جو جال اس نے بہت ہی چالاگی سے پھیرایا تھا وہ خود ہی اس میں پھنس گیا تھا تفتیش کا آگاز ہوا تو پولیس کی ذرا سیمار پر ہی آفاق نے کسی رٹو دوتے کی طرح سارا سچ بول دیا تھا اور پولیس کو شبہات جمع کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا اور یہ بات کھل کر سامنے آگئی تھی کہ چاہیداد کا سارت پیسد حصہ میرے بہنوئی کے نام پر تھا جسے حاصل کرنے کے لیے آفاق نے اتنا بھیانک منصوبہ بنایا تھا اگر میں پہلے ہی دن تلحہ کو لے کر گاؤں واپس لوٹ جاتی تو آفاق کا سچ کبھی نہ کھلتا اور وہ بہت آسانی سے اپنے بھائی کے چاہیداد کو ہڑپ کر جاتا لیکن تلحہ کو پڑھانے کی غرض سے میرا شہر میں رکنا آفاق کے لیے موت کا فندہ ثابت ہوا تھا اس کا پہلا منصوبہ تو کامیاب ہو گیا تھا لیکن دوسرا منصوبہ پوری طرح ناکام ہوا تھا آفاق نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ اس نے پستے اور بادام کے پاؤڈر میں نیند کی دبا ملا دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اور تلحہ دونوں ہی دودھ میں وہ پاؤڈر ملا کر پیتے ہیں آفاق روزانہ تلحہ کو فون کر کے کہتا کہ اپنی خالہ کو دودھ پلائے بغیر نہ سونا کیونکہ اب وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے اور تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے تلحہ اپنے ججا کی بات مان کر زبردستی مجھے دودھ پی لاتا اور میرے سونے کے بعد خود بھی دودھ پی کر سو جاتا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر آفاق میرے پاس چلا آتا میں تلحہ کو اپنا مجرم سمجھ بیٹھی تھی اسی لیے میں نے ہاتھ جوڑ کر تلحہ سے معافی مانگ لی تھی تلحہ مجھ سے واقعہ ہی بہت محبت کرتا تھا اور اس نے مجھے گلے سے لگا کر معاف کر دیا تھا آفاق کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی وہ جائیدات جسے پانے کے لیے آفاق نے کئی زندگیاں برباد کر دی تھی اسی جائیدات نے اسے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا آفاق میرا شہر تھا اور اس کے جیل جانے کے بعد ساری جائیدات میرے حوالے ہو گئی تھی تلحہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی دیکھ رہا تھا میں ابھی بھی حاملہ تھی میرے بچے کا باپ ایک مسلم تھا لیکن اس میں میرے بچے کا کوئی قصور نہ تھا اسی لیے میں اسے اس دنیا میں لا کر تلحہ کے ساتھ اس کی پرورش کرنا چاہتی تھی آفاق اگر چاہتا تو اپنے حصے کی جائیدات کے ساتھ ایک پرسکون اور خوشکوار زندگی کسار سکتا تھا لیکن اس نے بھائی کے حصے کی جائیدات کو حسم کرنے کے چکر میں نہ صرف اپنے ہی بھائی کی جان لی بلکہ اپنی زندگی کو بھی جہنم بنا لیا کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ بلکل بھی سچ نہیں ہوتا بس آہر میرا بھانچا میری عزت کا لٹیرا نظر آرہا تھا لیکن وہی آج میری عزت کا محافظ بن چکا تھا دنیاوی دولت کی خاطر آفاق نے اپنی دنیا اور آخری دونے ہی برباد کر ڈالی تھی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود فسائل میں ہی خوش رہنا سیکھے کیونکہ اسی میں ہی سکون ہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی ایک والشت بھر زمین بھی ظلم سے حاصل کرے گا اسے قیامت کے دن سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے